دوستو ہمارے پاس یہ رسٹ ووچ ہے اس میں ربر سٹریپ لگا ہوا ہے جس پر اسٹیل کا کنڈا بھی لگا ہے اگر کبھی سپرگلو سے کام کرتے ہوئے گھڑی پر سپرگلو گر جائے تو اسے کیسے آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اسٹیل کو ساتھ میں لے کر ربر سٹریپ پر سپرگلو کی کچھ بوندیں لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ اسٹیل اور ربر پوری مضبوطی کے ساتھ آپس میں چپک چکے ہیں اب اس گھڑی کو کلائی پر باندھنا بھی پوسیبل نہیں ہے یہ گھڑی کا سٹریپ بلکل بیکار ہو چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زدی سپرگلو ایسے ہی آسانی کے ساتھ چھوٹ جائے گا اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بلکل صحیح سوچتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے ایک زبردست سپرگلو ریموور پولی فکس ڈی بانڈر پلس ایک بہت ہی خاص سالیشن کہیں سے بھی سپرگلو چھوڑانے کے لیے چاہے وہ کپڑا ہو لیدر ہو میٹل ہو لکڑی ہو سٹان ہو یا پھر پلاسٹک ہو سبھی جگہ سے پانچ منٹ میں سپرگلو چھوڑا دیتا ہے اب اس ربر سٹریپ اور سٹیل سے بنا کسی نقصان کے سپرگلو کو چھوڑانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کارٹن کا چھوٹا سا پیس اس کارٹن کے پیس پر ہم پالے فکس ڈی بانڈر پلس کی بوندیں اس طرح سے لگاتے ہیں کہ کارٹن پوری طرح سے بھیگ جائے اب اسے میٹل اور ربر سٹریپ پر جہاں سپرگلو لگا ہے اس طرح سے رکھ دیتے ہیں کہ سپرگلو پوری طرح سے کور ہو جائے ہمارا کام ختم اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے پوٹل کے کیپ کو لگا دیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں کارٹن کو ہٹاتے ہیں یہ دیکھئے پالے فکس ڈی بانڈر پلس کے سمپرک میں آتے ہی سپرگلو ملائم ہو چکا ہے اور یہ ربر سٹریپ اور اسٹیل سے ساف ہو رہا ہے یہ دیکھئے اسٹیل کا پارٹ بھی ربر سٹریپ سے چھوٹ چکا ہے اب ہم اسے سوکھے کارٹن سے ساف کر دیتے ہیں کہیں کوئی سپرگلو کا نشان باقی نہیں ہے بھائی یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ پالے فکس ڈی بانڈر پلس بڑی کام کی چیز ہے دوستو اس طرح سے ہماری یہ ویڈیو ہوتی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ کامیاب